جنرل ایکشن دو ہزار چوبیس قوم اسمبلی کا حلقہ ہے این اے دو سو ایک سکھر کا مکمل سرکاری زلٹ تمام امیدواروں کے ووٹوں کی تفصیل کے ساتھ یہاں سے کامیاب قرار پاہیں پاکستان پیپسپالٹی کے سید خرشید احمد شاہ انہیں نے حاصل کیاں ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سو چپن ور جبکہ دوسرے نمبر پی آئیں جمعیت علمہ اسلام کے بولانا محمد صالح انہیں نے حاصل کیاں ترپن ہزار چھ سو پنچیس ور تحریک لبیک پاکستان کے سید حامد محمود فیضی نے حاصل کیاں دو ہزار آر سو تالیس ور جماعت اسلامی کے سلطان احمد نے حاصل کیاں ایک ہزار ایک سو بھتر ور متحدہ قومی مومنٹ کی سبہ انور نے حاصل کیاں چھ سو چھپن ور آزاد امیدوار انائت اللہ نے حاصل کیاں پانچ سو تالیس ور آزاد امیدوار سید طاہر حسین شاہ نے حاصل کیاں چار سو چھتر ور پاکستان رائے حق پارٹی کے غلام نبی نے حاصل کیاں تین سو اونسٹھ ور آزاد امیدوار بدر الدین سمیجوں نے حاصل کیاں ایک سو ایک آنوے ور آزاد امیدوار سید زیرک شاہ نے حاصل کیاں ایک سو بیاسی ور آزاد امیدوار سید شاکر حسین شاہ نے حاصل کیاں ایک سو انسٹھ ور اور آزاد ویزوار شاہ جہاں منگریوں نے حاصل کیا 137 ہو جنرل ایکشن 2024 میں قوم اسمبلی کے حلقہ این اے 201 سے سید خرشید احمد شاہ رکھنے قوم اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں